موسیقی ایسا کوئی ریلیف یا ایسا کوئی سپیڈی ریلیف موجود ہے جو کہ لاؤ ہمیں پروٹیک کر رہا ہے کیا لاؤ اس چیز کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے اس پہ بات کرنے کے لئے ہمیں تعاوت دی ہے ہمارے ایڈوکیٹ انام چوہان صاحب کو اسلام کیم صرف بارکم اسلام پہلے تو بہت شکریہ ہوئی کہ آپ نے ہمیں اپنے ٹائم سے نوازا اب ہم جانتا تھا ہے کہ اسلامیک جو جورس کانسل کا کو چینل منتخب کیا گیا ہے وہ آپ کا اس پہ کیا کردار ہے ہمارا کردار یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی شرعی قانون نافذ ہیں جیسے سعودیاں میں نافذ ہے جو چوری کرتا اس کے ہاتھ کار دیا جاتے ہیں یہاں پہ ایسے انپلیمنٹ نہیں ہوتے اس طرح پاکستان جو ہے اسلامیک کنٹری تو ہے لیکن حدود لوز یہاں پہ انپلیمنٹ نہیں ہوتے تو بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں کانفرنسز بلا سکتے ہیں اپنے لاورائی کورڈ میں اور بلا کے آپ سب سے رائے لے سکتے ہیں کہ اپنے اسلامیک لوگوں میں کیا کیا ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور ایمینڈمنٹ کرنی چاہیے جیسے کہ اجمع ہے کساس ہے آپ یہ لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اجمع کیا ہے کساس کیا ہے تو اجمع جیسے کہ ہمارے جو تمام مقاطب فکر کے جو علماء حضرات ہوتے ہیں وہ اجمع پہ اجمع کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے حلال ہے جیسے کہ گائیں گائیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں لیکن بھیانس پوری دنیا میں نہیں ہوتی ہیں تو اس کو مشاہبت کیا جاتا ہے گائیں کے ساتھ کہ جو جو چیزیں گائیں کے اندر ہیں ویسے ہی بھیانس کے اندر بھی ہے تو اس پر تمام علماء کا اجمع ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے اس کا بھوڑ بھی حلال ہے اس کا گوشت بھی حلال ہے مزید دن سے جانتے ہیں کہ ان کی رائے ہمارے اس پروگرام کے مطالح جو ٹاپک ہیں یہ کوئی سروس ہے اس کے بارے بھی ان کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ ہے کہ اس پیڑی جریف ہمیں ملتا ہے یہ پنجاب کنزومر پروڈکشن ایکٹ بنا تھا دو ہزار پانچ میں اس ٹائم پہ مارشلہ تھا مارشلہ کے دور میں ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس دور میں لوگوں کی کہ ان کو ایک ایک ایکٹ ملا جس میں آپ جو ہے اگر آپ کو کسی بھی کمپری سے کوئی ایشو ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے کورٹ میں جا سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو اتنا انپلیمنٹ نہیں ہے یہ تھا پہلے پہلے باہر کے ملکوں میں ٹار کے نام سے یہ لاف ٹار کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ایک کنزومر ایکٹ بنا تاکہ جو ہے لوگوں کو ریلیف مل سکے کئی چیزیں ہوتی تھیں کہ ہم لوگ کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں تو ہمیں وہ کھانا خراب دے دی ہے تو ہمارے پاس ریمیڈی کوئی نہیں ہوتی جن کے خلاف یا ہم نے کسی شاپ سے کوئی سمان لی ہے وہ ہمیں سمان غلط مل گیا ہے تو ہم وہ کہاں پہ جائیں گے ہمیں ریلیف ملے گیا ہے ہمارے جو پیسز آئے ہوئے وہ مل گیا ہے تو یہ کنزومر ایکٹ بنا جس نے ہم تمام کنزومرز کو ایک ریلیف دی کہ آپ آئیں اور آکے جو ہے وہ اپنا جو بھی ریمیڈی ہون سے لیں اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ پروسیزر کہا ہے کہ ایک کسٹومر چلو ہے اگر اس کو اگریفٹ ہے اس کو کسی مسئلے میں مبتلا ہو گیا ہے کوئی چیز اس کو فروٹلی آ گیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں ایک چیز کلو ڈیلیور کی گئی افراد کی طرف سے اور ایک گیا قانونی کمپنی جو بنی وی تھی اس کی طرف سے ڈیلیور کھلت ہوئی ہے آپ کی کیا رہا ہے کہ اس میں اس کا پسیجر کیا ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ جاپ کرنا چاہیے اور جو عوام آپ کو اسٹر ملائزہ فرما رہی ہے اس کے لئے کیا ایک ریمیڈی موجود ہے کہ وہ آئے اور ایک وکیل کو آ کے کانٹیک کر رہے ہو کتنا خرچہ اس میں آزت ہے سارا اس میں آپ جو اپنے پسیجر کی بزرگ آئٹ کر دیں ہماری عوام کو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب آپ کو کوئی چیز غلط ملی ہے کسی شاپ سے تو آپ ان کے بعد جاتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے یہ غلط چیز دی ہے آپ اس کو ڈیفنٹ کریں تو وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جب آپ نے لے لیا وہ جو بھی تھا وہ آپ کا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک لیگل نوٹیسن کو بیٹھتے ہیں پندہ دن کا کہ آپ جو ہے ہماری جو یہ چیز ہے اس کو وید ریمیڈی اگر یہ پچاس روپے کی چیز تھی اور یہ خراب نکلی ہے تو آپ مجھے پانس ور پہ لیں گے کیونکہ میرا اس میں ٹائنگ بھی زائے ہوا ہے اور میرا اس میں آنا جانا بھی زائے ہوا ہے تو اگر وہ پندہ دن کے اندر آپ کو وہ رلیف نہیں دیتا تو آپ کنزیومر کورٹ میں چلے جاتے ہیں کنزیومر کورٹ میں آپ اس کی رسید لگاتے ہیں وہ جو ہے لیگل نوٹیس لگاتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کے ایک کیس فائل کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا کہ اس میں خرچہ اتنا نہیں ہوتا اور دوسری سمیں بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر جو آپ بھی فیس آپ نے وکیل کو دیئے وہ بھی آپ کو کورٹ رلیف میں دیتی ہے اچھا کہ اگر آپ نے کسی بھی وکیل کو اس نے مانگے دیئے ہیں جب بھی آپ سوٹ فائل کرتے ہیں تو وہ ساتھ آپ یہ منشن کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے اتنی فیس وکیل کو دینی پڑی ہے اتنے مجھے ڈیمیجز ملیں اور اتنا مرادلہ نے خرچہ ہوئے اور اتنے کی مرادلہ چیز تو آپ سے اچھا رہے ہیں کہ کیسے کلم کی جا سکتے ہیں ڈیمیجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو فرض کریں آپ نے ایک شیرڈ پہنی کی وہ شیرڈ جو تھی کہہ کہتے ہیں ایک سے خراب تھی اور وہ پہن کے آپ چلے گئے کسی پارٹی میں اور جب آپ پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ لوگ آپ کا مزارگ گھڑکتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو غلط شیرڈ پہن کے آگیا ہے وا جی واہ یہ تو بڑا ہیرو بنت ہے اور یہ شیرڈ کیسے تو وہ ایک آپ کو منٹل ٹوچر ملتا ہے تو اس کو وہ آپ جو ہے وہ بھی آپ لفتے ہیں کہ مجھے تو اتنا منٹلی ڈسٹرب بھی کیا ہے میں اس کے پیسے بھی لوں میں تھا تو وہ کوٹ آپ کو وہ بھی لے گئے دیتی ہے اچھا جس طرح کیا آپ نے بتایا ابھی کہ ہم لوگ کمپنی سے خلاف منزوم کوٹ میں جا سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ کمپنیز جو موجود ہیں اپنی جگہ پہ ان کی اندر بھی کچھ اس طرح کی ایشوز ہوں کہ وہ آپ پہ جو ہے وہ اکے دعویٰ کر دیں آپ پہ ڈیفرمیشنر کیس کر سکتے ہیں تو اس پارے میں آپ نے کہیں کہ کمپنی جو ہے وہ اس چیز کے پابند ہے کہ وہ آپ پہ ڈیفرمیشنر کیس کر رہے کہ آپ ان کا نام جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں اس میں لاؤ کیا ریلیف دیتا ہے اس میں لاؤ ریلیف دیتا ہے کہ کمپنیز کو اپیل کا اکھلتی ہے کہ اگر آپ نیچے پورٹس میں آپ کے خلاف کمپنی کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے اگر وہ چیزیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈیفرم کیا جا رہا ہے صرف پیسے ہتھیانے کے لیے تو وہ اپیل میں چلے جاتے ہیں تو جو ہائر کورٹس ہوتی ہیں وہ اگر دیکھتی ہیں کہ اگر یہ نہیں بنتا تھا اس کو پھر بھی لیف دیا گیا ہے تو وہ پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں اچھا یہ کمزومنٹ جو پٹیکشن لاؤ ہے اس کا پروسس کتنے دن کا ہے کتنے ہفتے کا کتنے گھنٹے کا ہے دیکھیں جب شکو میں ہم یہ فائل کرتے تھے اس کا سوٹ تو ہارلی چھے مہینے میں چار مہینے میں پانچ مہینے میں فیصل ہو جاتا تھا اور لوگ بہتا خوشتے گئے یار اتنی سی جو مہیند کرنے کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ ریوارڈ مل جاتا ہے جیسے کہ ہم نے میرے کسٹومر تھے ہم نے دو ہزار روپے کا سوٹ لیا گل احمد کا تو وہ ان کی ورنٹیہ دیئے گئی ہے اس کا کلر نہیں فیڈ ہوگا اس کا کلر فیڈ ہوگا ہم نے کنزومنٹ کو فائل کیا کنزومنٹ کوڈ نے ہمیں دو لاکھ روپے لے دیا گل احمد نے دیا اس طرح سینسنگ پہ میں نے کیس کیا اس میں وہ ساؤنڈ سسٹم تھا وہ خراب دے دیا انہوں نے ساؤنڈ سسٹم بھی جو ہمیں واپس دے دیا اور اس کے پیسے بھی ہمیں واپس دے دیا یہ ہماری نیگیزنس تھی کہ ہم نے آپ کو چیز جو ہے وہ غلط دی تو یہ سسٹم بھی آپ لکھیں اور یہ پیسے بھی آپ لکھیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی سنی ہے گفتو کو سنی ہے کہ ہمیں بکھیل ساپنے بہت اچھا گائیڈ کی ہے ہمارے لیے ہمارے تھرو عمام کے لیے عویبنس ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو جو ہم دیکھیں اور جو جو چیزیں ان کو فیس کرنے پڑ رہی ہیں اگر تو وہ کوئی ایسی پرابلم ہے کوئی سویس کے تھرو کیونکہ معمولی دور پیسہ ہوتا کہ کچھ کوئی کمپنیز فراڈ بن کے اپنے آپ کو فیک شو کرتی ہیں جیسے کہ ویڈیو میں بھی دیکھا اپنے کی ایک بندہ جو ہے وہ ٹی سی ایس کی یونی فار پہن کے جبکہ ٹی سی ایس ایک بہت باعث ادارہ ہے جو کہ جس کی چین پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ ایسے کام کرسے لیکن پھر بھی لوگ ان کا نام یوز کر کے آکے مارکٹ میں اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں لیکن ان کا نام ایسا ہے کہ لوگ فورم بفور ان کے اوپر ٹرس کر رہتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ ان کی خدمت کو حاصل کرسکیں لیکن ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اینڈ سے بھی کچھ وجوہات کو دیکھیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے پرولم کس کی ہے کیا اس میں دفع اندازی کس کی ہے اور ہمیں ایسی ویب سائٹ کے پہلے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اگر تو انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے آپ لوگ خود آپ لوگ وہ ویب سائٹ فائے کی ویب پورٹل پہ جا کے چک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ پی ٹی اے کی طرف سے اپرووڈ ہے کیا فائے تو اس کو کوئی اپرووڈمنٹ دی بھی ہے یا اس پہ کوئی ریویوز آ رہے ہیں اگر تو اس پہ کوئی ریویوز نہیں موجود اگر تو اس کو کو بلوگ کیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ وہ اس میں فائیٹنس یا کو فرادلینٹ سشن موجود ہے کیونکہ امومان یہ ہوتا ہے کہ ایسی ویب سیٹ ایسی چینل آپ کے اوپر ایسی ریسٹکشن دلگاتے ہیں کہ وہ آپ کو بولنے سے منع کر دیتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے کوئی موقع نہیں دیا وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا کہ آپ اپنا ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنی فیلنگ ایکسپریس کر سکتے ہیں اور آپ رویو دے سکتے ہیں ناظرینٹ آج کے پروگرام اقتدام میں آپ اپنے گوش حرد سزاک اجازت دیں انشاءاللہ امیدہ ہے کہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ ایک قدمی دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک ایڈیا سلام علیکم پاکستان